تو آج کے ہماری اس کلاس میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ data summarization بلکی sum if کا فارمولا کیسے استعمال کیا جاتا ہے کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم discuss کرنے والے ہیں بہت ہی مجدار چیزیں لیکن sum if کی ضرور سمجھ دیجئے جو کام آپ پیورٹ ٹیبل سے کرتے ہیں کئی بار کام ہمیں پیورٹ ٹیبل سے نہیں کرنے پڑتے ہیں نوگل کرنے پڑتے ہیں کئی سارے ریجن ہوتے ہیں جیسے کہ ایک پیورٹ ٹیبل میں آپ کو بار بار ریفریش کرنا ہوتا ہے آپ چاہتے کہ data change ہو اور میرا ریفریش ہو جائے ایسے بہت سارے ہمارے problems ہوتے ہیں تو اسی problem میں سے ایک problem ہے ایک problem آپ کو میں نے بتایا so data summarization اس کا استعمال کرتے ہیں آپ نے ویلک اپ دیا ویلک اپ کیا کرتا تھا ایک ایک دیٹا یا ایک دیٹا کو ایک ایک دیٹا یا ایک دیٹا کو ڈک اپ کرتا تھا بات یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ میں اسی ایک particular جب پوزہ کو لیا پوزہ کی overall total وہ یہاں شو ہوگی پوزہ کی overall total یہاں پہ شو ہوگی اس طرح سے اس کا استعمال ہم کرتے ہیں اپنے official life میں اور یہ کافی زیادہ useful بھی ہے اور آگے چل کے کئی سارے جگہوں پہ یہ آپ کو use بھی کرنے کو ملیں گے جب پوزہ کی quantity کا total چاہیے ہو جا کے quantity کا total اس کے لئے ہم ابھی تک pivot use کرتے تھے اب یہاں پہ ہم pivot کا استعمال نہیں کریں گے ہم یہاں پہ استعمال کریں گے sum if کا تو sum if formula sum if formula کا اندر تین ہے arrange مطلب کہ آپ کو جو اس پوزہ کو ڈھوڑنا ہے تو کہاں ڈھوڑنا ہے تو ہم نے بولا مجھے پوزہ کو ڈھوڑنا ہے ہمارے name والے fill میں پھر کیا ڈھوڑنا ہے ہمیں پوزہ کو ڈھوڑنا ہے اس کے بعد بات آتی ہے criteria criteria مطلب کس کا total کس کا کرنا ہے سب criteria کے بعد sum رہی کس کو total کرنا ہے تو quantity total کرنا ہے دیکھئے یہاں پہ 622 آ گیا مطلب پوزہ کو پورے کو total کر کے اس نے 622 یہاں پہ total دے دیا میں ایک بار اور بتاتا ہوں جیسے مان لیجے مجھے یہاں اوم کا total نکالنا ہے تو میں یہاں لگاؤں گا formula sum if اس میں سب سے پہلے range کی ہمارا range جہاں پہ میں اوم کو match کروں گا پھر اوم کو select کر لیجے پھر sum range مطلب ٹھیک ہے مطلب مل گیا تو ہمیں sum کس کا کرنا ہے تو ہم نے بولا quantity کا sum کرنا ہے ایسے اگر آپ name اٹھا لیجیے سارے list اس کے لئے ہمارے پاس data validation کے اندر میں remove duplicate ہوتا ہے remove duplicate کا use کریں گے تو یہاں پہ unique of list آجائے گا اب یہاں پہ مجھے total چاہیے تو میں یہاں پہ generally sum if formula لگا کے نکال لوں گا ایسے sum range criteria and یہاں پہ criteria range پھر اس کو نیچے کے طرف drag کر دی جی یہی کام آپ pivot table سے کرتے تھے یہی کام آپ اس سے کر رہے اس سے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا اب یہاں پہ total دے کبیتہ کبیتہ یہاں پہ کبیتہ ہے 575 ہے 19 کے جگہ پہ 90 لکھ جیسے enter مار گا enter mark دیکھیں آپ کا total change ہے اس طرح سے سارے totals کو آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں right ہمارا sum if formula ہے سمجھ آیا سمجھ کرتا کیا ہے اب sum if کے اندر اور کیا چیز ہو سکتی بات کرتے ہیں تو ہم نے کسی criteria کی اوپر نکال لیا اب میرے پاس جہاں پہ ہے quantity ہے اب مجھے amount کا total نکال ہے کس کا نکال ہے amount کا total لیکن میں یہاں کہتا ہوں quantity greater than 50 ہے تو یہاں amount کا total نکال جائے اگر criteria greater than 50 ہے تو amount than total total نکال نکال اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے کریں گے sum if than ڈ 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 Go جا لگا آ ایسا کرتا ہوں تو problem ہو جائے گی تو یہاں پہ اس problem کا solution solution کیا ہے کھن concate ڈیوز کریں گے دوبارہ سامیف لگا رہا ہوں بار بار سامیف لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ آخر سامیف لگتا کیسے ہے تو سامیف ہم نے رینج رینج میں ہم نے قوانٹیٹی کو سیلیٹ کر لیا کائٹیریہ میں ہم نے انوارٹڈ کاما کاما کر کے لیٹر دین اور ڈ پرسنٹ کے سائن میں اس کو لگا کے کیا اب مجھے قانٹیٹی کا ہی ٹوٹل چاہیے تو انٹر ماروں گا لیکن مجھے سم رینج چاہیے اماؤنٹ کا ٹوٹل چاہیے تو میں اماؤنٹ کو سیلیٹ کروں گا اور پھر یہاں ٹوٹل انٹر پیس کروں گا اب مجھے یہاں پہ نیچے کے طرف اگر میں نے ڈریک کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کا ٹوٹل سمجھے اس طرح سے کر سکتے ہیں اب نیم میچ کر رہے ہیں اس میں ایک چیز اور ہو سکتی ہے جیسے مان لیجئے یہاں پہ اوم ہے اور کہیں پہ اوم پرکاس ہے کیا ہے اوم ہے اور ساتھ میں ہمارا اوم پرکاس ہے اگر میں اوم کا ٹوٹل لیتا ہوں تو اوم پرکاس کا ٹوٹل نہیں ہے یہاں دیکھ رہا آپ کو یہاں کسی اوم کا ٹوٹل آ رہا ہے اوم پرکاس کا نہیں آ رہا میں نے سمجھے لگایا اس میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو جہاں اوم ہے اس کے آگے اور پیچھے جسٹ سٹار لگا دینا ہے کیا لگا دینا ہے سٹار میں نے دونوں طرف سٹار لگا دیا دونوں طرف سٹار کا مطلب ہوا کنٹین بیت کیا ہوا کنٹین بیت مطلب اوم جو ہے اکٹھا ہو یا اوم پرکاس کے ساتھ ہو یا پرکاس اوم مار کے ساتھ ہو وہ یہ آپ کو لے رہا ہے وہ اوم ہونا چاہیے بٹ اسی میں اگر میں نے اوم لکھ دیا صرف انٹر مار دیا لاسٹ میں سٹار نہیں ہے اس کا مطلب ہو گیا یہ مطلب ہوا مطلب ہوا مطلب ہوا مطلب لاسٹ میں اوم ہونا چاہیے پہلے کچھ بھی ہو اور پھر یہاں پہ اوم لکھ کے سٹار کیا اس کا مطلب ہوا کی سٹارٹ میں اوم ہونا چاہیے بات میں پرکاس ہو کمار ہو شرما ہو پرما ہو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ اپنا فارمولا کا نیچے کی طرف ڈریک کرو اور یہ آپ کو اپنا ریجلٹ اپنے سے ریجلٹ آ رہا ہے تو اوم ہے نا بھائی اوم اگر سنگل ہے تو آگے بھی سب ہے نا اب اس میں اگلا option آتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ سٹی ہے سٹی تو صحیح ہے لیکن سٹی میں دیکھیں جی جی این ہے ایم یو جی ہے تو یہ جو سوٹ نیم ہے بیسکلی ایک کسی لوکیشن کا نہیں یہ آن لائن لوکیشن کا نہیں ہے مطلب کچھ سٹی میں سیل نہیں ہوا ہے یہ آن لائن سیل ہوا ہے تو ان کو اس طرح کے 3 کریکٹر میں ملتا ہے اتنا پتہ ہے کہ 3 کریکٹر ہوتے ہیں اب 3 کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ 3 کریکٹر کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایمیجیٹ جی جی این ایف ڈی آر ایسے کچھ بھی ہو سکتے ہیں اب مجھے ان کا ٹوٹل کرنا ہے کہ بھائی ہمارا جو ادھر لوکیشن میں جو سیل ہوا ہے اوہ ادھر لوکیشن کا سیل کیا ہے رائٹ تو اس کیس میں میں یہاں پہ تین بار کوشچر مارک ڈالوں گا اور یہاں پہ کر دوں گا جسٹ سم ایف تو تین بار کوشچر مارک کرنے سے کیا ہوگا کہ اینی تین کریکٹر کو آئین ڈی فائی کر لے گا اور آپ پہ سم کر کے دے گا اب تین کریکٹر کچھ بھی ہو سکتے ہیں سمجھ گئے تو اے تین بار کوششن مارک لگانے کا یہی پرپس ہوتا ہے لگر یہ ایک بار دوبارہ بتائیں گے کوششن مارک کا ریزن کیا ہے اور کیسے لیا تین بار سم کیسے لیا ہے ٹائپ کر دیا اور جو سمیف لگاتے ہیں وہی لگایا ہم نے اسے کوئی چینجنگ نہیں ہے میں نے کوششن مارک سے یہ کوششن مارک کوششن مارک کا مطلب ہوا جو کائیٹیڈیا دوننا ہے کس پہ دوننا ہے بی بائی بی میں تو سٹی والے کولنڈ میں ان کا سم نکالے گا جس کا لیند تین ڈیجٹ ہے تین کریکٹر ایسے ایمیو جین جین ان کو دونے گا باقیوں کو نہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ملٹیپل کنڈیشنز کی تو میرے پاس یہاں ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں نیم سٹی اور ایماؤنٹ اور مان لیجیے کی نیم میں پوجہ ہے سٹی میں مان لیجیے کی میرا پونے ہے پوڈکٹ ہمارا بی آئی ہے اور قوانٹیٹی گریٹر دین ٹھپٹی ہے اس کا ایماؤنٹ نکالے ہیں اب کتنے سارے کنڈیشنز ہیں اب پرابلم ہی ہے میرا سم ایم جو بنا ہے اور سنگل کنڈیشنز کے لیے بنا ہے یہ ملٹیپل کنڈیشنز نہیں لے سکتا ہے اکے تو کیا کریں تو اس کے لیے ہم لگائیں گے نیا فارمولا وہ ہے سم ایپس کا سم ایپس ایس لگا ہو گیا مطلب یہ بہو بچن ہو گیا تو سم ایپس اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا سم ریج اب اس کا لگانے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے اس کا لگانے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے سم ایپس کی طرح لگاتے مجھ چل جائے گا شروعات میں سب لوگ ایسے ہی گلتی کرتے ہیں کہ سم ایپس کو دیکھتے ہوئے سم ایپس لگاتے ہیں اور سم ایپس کی پیٹرن کو ہی فالو کر دیتے ہیں اس کا پیٹرن الگ ہے تو سب سے پہلے دینا ہوگا سم ریج مجھے سم کس کا کرنا ہے تو مجھے سم کرنا ہے کس کا ایماؤنٹ کا تو یہاں پہ میں نے ایماؤنٹ کو سیلک کر لیا پھر آتا ہے کائٹریہ وعن رینج جو پوزہ ہے پہلی کائٹریہ اس کو کس میں میچ کرنا ہے تو ہم نے بولا نیم نیم پہلی کائٹریہ سیلک کر لے ہم نے پہلی کائٹریہ سیلک کر لی پھر آتا ہے دوسری کائٹریہ کون سی ہے تو ہمارا سٹی ہے íoکے سٹی سلک کرلے سیٹھی سیٹھ کر لیا تیسری کٹریاں نسیلیٹ کرو جو کی ہماری پرڈاکٹ ہے اس کو سیلیٹ کر لیا اوکی تیسری کٹریاں سیلیٹ کرو ہم نے تیسری کٹریاں سیلیٹ کر لی چوتھی کٹریاں ہمارا کوانٹیٹی ہے چوتھی کٹریاں ہمارا ہے یہاں کوانٹیٹی اب جس آپ اس کو اگر گلدی ہو گیا نا کیا سر بی بی کے بعد پاہما ہو رہا ہاں ڈاٹ ہو گیا معافتے ہیں کوم آنیمہ ڈاٹ ہوا ہے اوکے انٹریپریز کیا یہ دیکھئے ہمارا پی آگا ہے اب اس کو فلٹر کر کے دیکھیں گے پوزہ پوزہ یہاں پہ دیکھئے آپ کو ایک پر اس کو ویریفائی بھی کر لیتے ہیں تو میں نے لگایا یہاں پہ سب سے پہلے پوزہ کو پوزہ لگایا تھا سارے پوزہ آگے ہیں اب سارے پوزہ میں میں پونے ہی ہے چلو ٹھیک ہے اور بی آئی رائٹ بی آئی کو سیلک کیا اور اس میں گریٹر دین فیپٹی کا ٹوٹر بی آئی تھے کیا تھا سائے میں ایک نہیں رکھتے ہیں بی آئی تھے پوزہ پروڈکٹ بی آئی اور یہاں کے سی وائی سی پوزہ پروڈکٹ بی آئی گیٹر دین فیپٹی رائٹ ہم نے سب سے پہلے پوزہ کو سیلک کیا پوزہ پروڈکٹ بی آئی کو سیلک کیا اور اس میں قوانٹیٹی گریٹر دین نائنٹی تو گریٹر دین نائنٹی کتنے دو ہے تین ہے تین ہے تو اس نے تین اماؤنٹ کو یہاں دیکھیں ٹوٹل کر لیا جو کی بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ڈیزلٹ اور سام ایف کے اندر بھی جو آپ سام ایف میں لگایا ہے جسے کی سٹار بالا سسٹم یہ آپ کا کوشن مائک والا سسٹم یہ آپ کا لوجکل اپریٹر تو سارا اس میں لگا سکتے ہیں کوئی دکت اس میں نہیں ہے تو سامیف سمجھ میں آگیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگ کو ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ ہے کیا چاہیے average تو یہاں پہ ہم average if کا formula use کریں گے جس میں ہم range کو select کریں گے criteria select کریں گے اور average range select کریں گے just like some if تو average if کا formula just like some if کی طرح ہی برد کرتا ہے جسے کہ یہاں بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس میں بھی greater than less than criteria ہے وہ اس کی criteria ہے وہ some use کر سکتے ہیں just like some if کوئی change اس کے اندر نہیں ہے بس formula کا نام change کر دیجئے اور اس کو implement کر لیجئے اچھے طرح سے مان لیجئے آپ کو اے نکالنا ہے a b a b g تو آپ یہاں پہ some ifs کی جگہ پہ average ifs بھی لگا سکتے ہیں average ifs بھی سیم طریقے سے بڑھ کرتا ہے average range criteria 1 range criteria 1 criteria 2 range criteria 2 criteria 3 range criteria 3 criteria 4 range ایک میٹ اس میں کچھ کیا جائے ہمیں criteria 4 range a by a b by b ایسا اس میں گربر ہویا ہے تو criteria 2 comma criteria 2 criteria 3 criteria 3 criteria 3 criteria 4 criteria 4 and replace کیجئے result آپ کو یہاں دیکھ گیا 18.333 18.333 3 سمجھ گیا 1 some ifs کا formula اور average ifs کا formula same 3 اور اسی پہ ہم کل آمانے کی next class جو ہماری ہوگی اس پہ ہم ایک چھوٹا سا کچھ questions کو trigger کریں گے آپ کے سمجھ گے جو کچھ some ifs اور average ifs سے related ہے ایک بار آپ ان سبوں کی practice کر لیجئے آپ کو میں ایک file اور ایک video آپ کو بھیج دیتا ہوں تھوڑی دیتا دیتا